ماں کے حوالے سے ایک نظم پیشکی میں چاہ رہا ہوں کہ والدین کے حقوق آج چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے کمیاں نوجوانوں میں پائی جاتے ہیں کہ شادی ہوتے ہی یہ ماں باپ سے علیدہ ہو جاتے ہیں بطور خاص اس کو آپ حضرت ذہن میں رکھیں اور یہ نظم میری سماعت کریں گے مطلع سماعت کریں گے سیرمن صاحب ماں باپ کی خدمت میں ماں باپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ ماں باپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ ماں باپ کی خدمت میں دلو جان لٹاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ اور یہاں سے بن آفازات سماعت کریں گے قرآن کا فرمان ہے کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی بڑھائے گی تمہاری عمر کے آئیان میں یہ خدمت آتا ہوگی بفیضے کی بریان روزی میں بھی برکت اللہ کی رحمت سایا فگن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ حضرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے آپ حضرات اس کو ذہن میں رکھیں اور میرا ایک ایک مصرہ بطور خاص تمہارے گی قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ خدا کو جہاں ہوگا تمہاری ذات سے راضی ملے گی ہر قدم پر سرور طیبہ کی خوشنو دی نگاہوں پر رہے قابو گناہوں سے صدا بچے نہ فقط عامال حسنا پاک و پاکی دا ہے سرمایہ مجروح مت کرنا گفتار سے ارما ہر حال میں رکھ کر ماں باپ کو شادا دنیا بھی بناتے رہو اقبا بھی بناو دنیا بھی بناتے رہو اقبا بھی بناو قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ اور ایک بند ہمارے موجیزہ چیئرمن جناب تیب پال کی ساتھ بھی تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے ایک بند میں آپ نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں سمات کریں گے قرآن کا فرمان ہے بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بڑھا پا دیکھ کے ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا نہ بھولے سے کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانا بڑھا پا دیکھ کے ماں باپ کا ہرگز نہ گھبرانا اگر کپڑے ہوئے میلے تو دھونا شوق سے ان کو یہ موقع ہاتھ آئے تو غنیمت تم اسے سمجھو ڈاٹیں اگر تم کو موہ سے نہ کچھ کہنا سب تلخ باتوں کو چھپ چاپ تم سہنا ہس ہس کے مصیبت میں بھی یہ بار اٹھاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ بہت اچھا ہے بھئی کیا بات ہے اور نظم کا آخری بند سماعت کریں گے حضرات جب ہم بچے ہوتے ہیں ماسون تو ایسے حالات میں ماں باپ ہماری کتنی پریشانے ہماری جھیلتے ہیں کیسے کیسے کتنی مشاکت سے ہم کو وہ پالتے پوستے ہیں ہماری تربیت کرتے ہیں ہماری تعلیم ترہ ترہ کی پریشانیوں سے دو چار ہو کر تب ہم جوان ہوتے ہیں اس کو آپ ہر زیان میں رکھیں یہ آخری بندل کا جہاں جاتا ہے سماعتیں گے قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے اگر چلنے سے تھے معذور کاندھے پر بٹھاتے تھے جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے اگر چلنے سے تھے معذور کاندھے پر بٹھاتے تھے دیکھئے دیکھئے سچے کلام مہتی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے 20 روپیہ ہاں تہواری لیکن آپ جائیے گا آپ کا بھی اس میں آدھا حصہ ہے میں آپ کو بھی شکل بھائی کلام پرسکتا قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نباؤ جو تم بچے تھے تو ماں باپ سارے دکھ اٹھاتے تھے اگر چلنے سے تھے معذور کاندھے پر بٹھاتے تھے کبھی انگلی پکڑ کر راستہ تم کو چلایا ہے اُٹھا کر گود میں اپنے کلیجے سے لگایا ہے پیہم سُلایا ہے تھپکی تمہیں دے کر پیہم سُلایا ہے تھپکی تمہیں دے کر جھولا جھولایا ہے ماں باپ نے اکثر اب تم ہو جوائن کے سبھی ناز اٹھاؤ اب تم ہو جوائن کے سبھی ناز اٹھاؤ قرآن کا فرمان ہے تُو